بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید آج 20 اکتوبر 2023 بروز شمت و مبارک سعودی عرب کی شام تک یہاں ہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے قبل ملکی ہیں انفر ٹی وی کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں آج کے انیس پر لٹن میں نہیں اور ہم اپڈیٹس ہوں گی ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ جی سی سی اور آسیان کانفرنس میں ولی اہد کا فلسطین کاؤس کے لیے سعودی اہمائد کا آیا تھا سعودی عرب کے ولی اہد وزیراعظم شہزادہ محمد بن سنمان نے ریاض میں مرکت ہونے والے جی سی سی اور آسیان کانفرنس کے ابتتاہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں بڑھتے ہوئے تشدد سے دکھی ہیں فلسطینی شہریوں کو نشانہ بنانے کے عمل کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں الاغباری ٹی وی چینل کے مطابق جمعہ کو خلیج تاون کانسل اور اسوسییشن آف ساؤت ایسٹ نیشن آسیان کی کانفرنس کے افتتاہی اجلاس میں ولی اہد شہزادہ محمد بن سنمان نے اپنے خطاب میں اس بات کا اعادہ کیا کہ فلسطینی کاؤس کے مستقل حل تک پہنچنے کے لیے جو کی جانے والی کوششوں کو حلطہ سے حمایت کرتے ہیں گزشتہ دو ماہ میں ائر ایمبولنس کے دو سو پچاس امدادی آپریشنز سعودی وزارت سیہت نے کہا کہ فلسطینی امبولنس کے ذریعے گزشتہ دو ماہ کے دوران دو سو پچاس شہیں اس سے زیادہ امدادی آپریشنز کیا گئے ہیں اگبار ٹوڑی فور کے مطابق وزارت سیہت کا کہنا ہے کہ حلال احمر نازک حالات سے دو چار مریضوں اور زخمی تو اگرسائی کا دائرہ وسیع کر رہا ہے وزارت سیہت کا کہنا ہے کہ زخمی اور نازک صورتحال سے دو چار مریضوں کو بچانے میں صحیحت عملے کا بڑا ہاتھ ہیں وزارت سیہت نے توجہ درائی کہ گزشتہ دو ماہ کے دوران ایک سو دو مریضوں کو ایک ہاسپیٹل سے دوسرے ہاسپیٹل منتقل کیا گیا جبکہ ٹریفک حاصل سے دو چار ایک سو بیاری زخمیوں کو جائے وقوعہ سے ہاسپیٹل پہنچایا گیا آج کی ان علاقوں میں بارش اور کہاں سب سے زیادہ کرمی ہوگی موسمیات کی قومی مرکز کا کہنا ہے کہ آج بروز جمعہ سعودی عرب کے مختلف ریجنز میں بارش اور زالہ باری کا امکان ہے بعض مقامات پر موسرہ دار بارش بھی ہو سکتی ہے اور تفصیلات کے مضابق موسمیاتی مرکز کی جانب سے جاری ریپورٹ میں کہا گیا کہ جزان بہا اور مکہ ریجن کے بیشتر مقامات پر گر چمک کے ساتھ موسرہ دار بارش ہونے کی توقعوں ہیں مکہ مکرم ریجن کے برائی علاقوں کے علاوہ اسیر ریجن کے بعض علاقوں میں زالہ بھاری کا بھی امکان ہے موسرہ دار بارش سے نشیبی مقامات پر تلابی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے نشیبی مقامات پر حد نگاہ متاثر ہو سکتی ہے ان سی ایم کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر مزید کہا گیا کہ جزان الحرس الدائر الریس الہذابی فیفا اور حروب میں جو گر چمک کے ساتھ موسرہ دار بارش ہوگی جبکہ زالہ بھاری کی بھی توقع ہے سعودی عرب یو ای سمیت چودہ ملکوں کے شرقہ کے ساتھ پاکستان میں فضائی جنگی مشکیں پاکستان کی فوج نکاہ کے پاکستان کے آرمی چیف نے جو ہے جمعیرات کو ملک کے آپریشنل فضائی مرکز پر جاری انڈس شیلڈ فضائی مشک کا مزا جو مشاہدہ ہے وہ کیا جہاں انہوں نے فضائی جنگ میں فضائیہ کے اسپاہیوں کی محارت کی تعریف کی یہ جو مشک ہے جس کا مقصد فضائی جنگ کے جدید تصورات کو مستحقم کرنا ہے اس میں سعودی عرب یو ای ای قطر ترکی مصر امان بحرین آزربائجان انڈونیشیا مراکش اسکستان چین اور ہنگری بھی شریک ہیں عمرہ کے لیے مصری بشندے کی سائیکل پر آمد مصری سیاہ محمد المصری عمرہ کی ادائی کی عمرہ سے نفی شریف کی زیارت کے لیے سائیکل پر سعودی عرب پہنچ گئے اقبار ٹوٹی فور کے بطابق محمد المصری نے بتایا کہ وہ مصر سے سائیکل پر عرض مقدس کا سفر کرے گا اکیز دن سے زیادہ کا سفر تیہ کر کے مدینہ مناورہ پہنچ گیا انہوں نے بتایا کہ اس نے دوہزار چودہ میں سائیکل سواری کا سسلہ شروع کیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ ان کا جو سائیکل سے جو ایک خواب تاکہ وہ عمرہ ادا کرنے سائیکل پر انہوں نے بتایا کہ اس سے پہلے عمرہ کا سفر شروع کرنے سے مصر میں ہی تمام اجازت تامے حاصل کر لیے تھے مصری حکام نے سعودی عرب کے مطلقہ حکام سے رابطے کر کے جو پرمنٹ ہے وہ بھی دلوائے تھے کرونا وائرس کی وابا نے وداد محمد کو ماہر گھوٹ سوار بنا دیا کرونا وائرس کی وابا نے سعودی لڑکی وداد محمد کو ماہر گھوٹ سوار بنا دیا اکبار ٹوٹی فور کے مطابق کرونا وائرس کی وابا نے وداد محمد کے لیے ایسے حالات پیدا کیے کہ ان کا خواب پورا ہو گیا مزاد محمد کا کہنے ہے کہ 2019 کے دوران گھوڑ سواری کی ٹریننگ دینے والے کلپ کی طرح شروع کی میں نے گھوڑ سواری کی ٹریننگ لی کچھ عرصے بعد تعلیمی مسروفیات کے بعد اپنے شوق سے دور ہوگی پھر ایک وقت آیا جب گھوڑ سواری کا شوق جنون میں تبدیل ہو گیا جب دنیا کرونا کی وباہ میں مبتلا تھی تو اس دوران مجھے خوف آنے لگا دپریشن میں مبتلا ہوگی میرا دس کلو وزن بھی کم ہو گیا وہ بہت تکلیف دیتا اور انہوں نے کہا کہ اس دوران یاد رہا کہ گھوڑ سواری کیسے کروں اسی شوق نے جو ہے مجھے منفی کیفے سے آزاد کرایا میری ذہنی حالت بہتر ہوئی اور میرزانہ کی بنیاد پر گھوڑ سواری کا نئے لگی پرانے حروب کیسز والے نئے ذوابت سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سعودی عرب میں وزارت افرادی قوت اثمانجی بحبود کے قانون کے مطابعی غیر ملکی کارپنوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ جس پیزے پر سعودی عرباتیں ہیں اسی سپانسر کے پاس کام کریں ایسا نہ کرنا قانون کی شکنی ہوتا ہے اور کفیل کے پاس کام نہ کرنے والی کے خراب حروب بھی لگتا ہے جو سنگین خلاف وردی ہوتی ہے اور جو اس کے بعد حروب کے نئے ذوابت کے حوالے سے شخص نے سوال کیا کہ جو ہے وزارت افرادی قوت کی جانب سے جاری ہونے والے نئے قوانین کے تحت جن لوگوں کے خلاف ماضی میں حروب فائل ہوا کیا وہ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں وزارت کا مقصد آجر اور اجیر کے معاملات کو مزید بہتر بناتے ہوئے فریقین کی مشکلات کو حضور کرنا ہے ذوابت محنت کے نقاط میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں اس کے تحت آجر اور اجیر کے معاملات کو بہتر بناتے ہوئے فریقین کے حقوق کو تحفظ دیا کیا ہے نئے قانون کے تحت اگر آجر اور اجیر کے مفین روزگار کے معاملات ختم ہو جائیں اس صورت میں جو سپانسر کفیل یا آجر ہے وہ اجیر کے خلاف وزارت میں اگریمنٹ کے ختم ہونے کا اندراج کرائیں اس صورت میں کارکون کو وزارت کی ویب سائٹ پر منکتیں انہلمر یعنی بے روزگار ہیں اس کا سٹریٹس دے دیا جاتا ہے اس صورت میں آجر یا کفیل کی مذکورہ کارکون پر آئید واجبات کی ادائیگی نہیں ہوگی یہ محدود مدد کا دورانیاں جو ہے وہ ساٹھ دن پر مجتمع ہوتا ہے اس دوران کارکون کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے لئے کوئی اور جاب ڈھونڈ لے اگر اس دوران کوئی جاب نہ ملے تو وہ فائنل ایکزٹ پر چاہ سکتا ہے نئے قوانین کے تحت اگر کارکون کو دیگے محلت کے ساٹھ دن گزرنے کے باوجود وہ دونوں آپشن یعنی کفالت کی تبدیلی یا خروج نہائی میں سے کسی ایک کا اختیار نہیں کرتا تو وزارت کی جانب سے جو متغیب عمل ہے یعنی کہ کام سے غیر حضر جسے عرف عام میں حروب کا جاتا ہے وہ درج کر دیا جاتا ہے سوال کے لئے دریافت کیا گیا کہ نئے لاغو ہونے والے زوابت سے وہ کارکون بھی مستفید ہو سکتے ہیں جن کے خلاف جو حروب ہے وہ اس سے پہلے درج کیا گیا ہو تو ایسے کارکون جن کے خلاف جو حروب ہے وہ خلاف وردی مذکورہ زوابت کے اجراء سے پہلے ہوئی ہے وہ بھی جو فائدے ہیں زوابت ہیں اس سے مستفید ہو سکتے ہیں کفالت کی تبدیلی کے لئے دی گئی دو درخواست ہے منظور ہونے کے پندرہ دن کے اندر اندر کاروائی مکمل کرنا ہوگی اگر ایسا نہ کیا گیا تو کارکون کو دوبارہ متغیب عمر یعنی کام سے اگر حاضر قرار دی دیا جاتا ہے ایک شخص نے جب اداد سے دریافت کیا کمپنی میں کام کرتے ہوئے تین مہینے ہو گئے نہ تو اکامہ بنا ہے نہ ہی سیلری دی گئی ہے کیا کفالت تبدیل ہو سکتی ہے سوال کے جواب دیتے ہوئے بتائے گیا کہ وضاحت افرادی قوت کے شعبے حیہ تصویہ الخلافات علوم مالیت سے رجوع کریں جہاں موجود تفتیش افسر کو تحریری طور پر درخواست ہیں دروہ سعودی رب میں وضاحت افرادی قوت اور سماجی بحبود آبادی کے قانون کے مطابق آجر کے لئے لازمی ہے کہ وہ کارکونوں کے اجرت وقت پر ادا کریں تنخواہ کی اضائیگی میں تخیر کی صورت میں وضاحت جو افرادی قوت اور سماجی بحبود آبادی ہے اس کا مقصود شعبہ جو کہ کارکونوں کے تنازیات کے حل کے لئے مقصود ہے اس سے رجوع کیا جا سکتا ہے اور کارکونوں کے اختلافات جو شعبہ ہے اس کو حل کرنے والے کو حیہ تصویہ الخلافات کہا جاتا ہے اور شعبے میں درخواست دینے کے لئے لازمی ہے کہ ڈاکومنٹ کے جو پروف ہے وہ فراہم کیا جائے اور اس کے علاوہ وضاحت افرادی قوت کے قانون کے مطابق قفیل کے ذمہ داری ہے کہ وہ کارکونوں کے سیلری بینک اکاؤنٹ کے ذریعے ادا کرے اس قانون کے نفاظ کا مقصد کارکونوں کا تحفظ ہے بینک کے ذریعے ادا کیجینے والی تنخواہ کا ریکارڈ اختلافات کو نمتانے والی کمیٹی کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے جو کہ انتہائی اہم ثبوت ہوتا ہے آجر کی جانب سے تین ماہ تک مسلسط تنخواہ کی ادھم ادائیگی پر بھی آپ کمیٹی جو ہے وہ آپ کے حق میں فیصلہ جاری کر سکتی ہے یہ تو ہمارے اب تک کا نیز بلٹن عام مزید اور احمق خبروں کے لیے ہمارا رات بار بجی کا نیز بلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے جازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھیں گا السلام علیکم